اس الللؑ الحمد پارانے زمانے کی کہاوت ہے جن میں لہورہ نہیں بھی magistیا وہ جمع نہیں نہیں لیکن اب لہورہ بیٹھیں جو نے پیدا ہونے والے بچی ہیں ہم کو ڈاکٹ کرتا ہے کہ آج ہو کہتے ہیں اسوں نہیں آنا اسوں نہیں آنا اس کی وجہ یہ ہے کہ لہوروں کے ساتھ ہر دور میں حاط ہوا ہے لہوریوں کو ہر دور میں چونہ لگایا گیا ہے کبھی ان کو کھوٹا کرائیا ہر کبھی ان کو کھوٹا شوار میں خلائد گیا ہر کبھی ان کو کتا نہیں نہیں!!! اور کبھی ان کو ڈینگی نستایا اب لہوریوں کے لیے ایک نیا الیٹ جاری کر دیا گیا ہے یو ایس کی ایک ریسرچ کہہ ہویا ہے کہ آپ اگر لہور میں اپنی زندگی کا ایک سال گزارتے ہیں تو اپنی زندگی کے سات سالوں پر مٹی ڈال دو یعنی آپ سات سال پہلے جو ہے اس دنیا سے شاہد ہونے والے ہیں لہور کی آب و ہوا میں زہر بات چکا ہے یہ بات لہوریوں کو دوزار سطرہ میں اس شام محسوس ہوئی جب شام کے وقت وہ سڑکوں پر نکلے شوارب میں اور پی رکھانے کے لیے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا اور ان دنوں فوق اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی ایسا لگا رہا تھا کہ کہیں پاس چاہ چاچو کے گانے کی یا کسی ڈاؤنی فیلم کی شوٹنگ چل رہی ہے اس کے بعد پنجاب انورمنٹل پروٹیکشن نے سوچا کہ ہمیں ہوا کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے کوئی ششٹم مشٹم بھنانا پڑے گا اور سموگ کا گیم بجانا پڑے گا وہ ششٹم مشٹم تو پنجاب گورنمنٹ دمنا لیا لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ایکسپرس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کا یہ سسٹم مکمل طور پر وار چکا ہے کیونکہ یو ایس کا ائر سسٹم کہتا ہے کہ یہ اب وہ ہوا جو ہے صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب بہت زیادہ مطمئن ہے اپنے اس ائر چیک ششٹم پر لیکن ساتھ میں گورنمنٹ آف پنجاب چھوٹی سی وارنک دیتی ہے کہ آپ کو اس ہوا میں سانس لیتے ہوئے تھوڑی بہت گلے میں خراش آ سکتی ہے سانس لینے میں تنگی ہو سکتی ہے آپ کے جو پھپڑے ہیں ان کی ٹیوب پھٹ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ خدا نہ ہواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت ہو سکتی ہے اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ کلمے کا ورد جائے رکھیں تو اللہ فاق انشاءاللہ آپ کو جنت بخشے گا لاہور کی آب و ہوا خاص طور پر سردیوں میں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس وقت سموک اور فوق یہ دونوں آپس میں جپیوں پپیاں جو ہے وہ کرے ہوتے ہیں اور اس جپیوں پپیوں کے انتیجے میں پہلا ہوتی ہے فوق 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق ہم نے انڈیا کو آب و ہوا کی علودگی میں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا مطلب اچھی چیزوں میں ہم انہیں حیال نہیں پاتے لیکن گندی اور بری چیزوں میں ہم ان کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں لیکن دل کو سمجھانے کے لیے خیال اچھا ہے کہ کسی نہ کسی چیز میں تو ہم انہیں بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں اگر ائر پولوشن کی وجہات کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر آتے ہیں یہ بڑے بڑے کارخانیں اور ملیں جو ایک بہت بکواس قسم کا ذہیلہ دعوان چھوڑتے ہیں ویسے تو قانون دہیلہ دعوان چھوڑنے والے کارخانیں چلانا جرم ہے لیکن جب قانون کی ملکات کی وجہ آتی ہے جنہ چچو کے ساتھ تو قانون کی آنچوں تو پہلی بند ہوتی ہیں اس کا مو بھی بند ہو جاتا ہے یہاں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ جو ہے کسی بڑے صاحب کے کسی پتر پتیجے یا دماز کا ہوتا ہے تو وہاں تو قانون کی ویسے ہواہ نکل جاتی ہے اور نمبر دو کہ گاڑیاں بہت زیادہ دعوان چھوڑتی ہیں ٹریفک کی وجہ سے بہت زیادہ دعوان آتا ہے جس سے اب وہاں میں گند پھیلتا ہے تو یہ سب سے زیادہ گند ڈالنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ یہ یامہہ مورسیکل والے جو پرانے چچو لوگ ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یعنی مطلب اتنے اتنے اچھے مورسیکل مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو دعوان نہیں دیتے اواز نہیں دیتے لیکن ان چچو لوگوں نے اس یامے پرانے پیپے کو جبھی ڈال کرکے چیئے ہیں ان سے پوچھو ان سے بات کرو تو یہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ مرجڑا اس پرانے رشتوا دے اور مرنہ میں مشکل ہو آیا ان چسان پرہ بند ہے چسان اے چسان نمیہ سیڈیہ مشکل ہو نمبر تین ہر بندے نے شادی کرنی ہے اور شادی کر کے اس میں دلن لانی ہے اب وہ دلن اپنی پرانے گھر میں لانے سے رہا اس کو دلن لانے کے لئے بی اچ کیو بھی بنانا پڑے گا بی اچ کیو مطلب بی وی ہیڈ کوارٹر یا بیگم ہیڈ کوارٹر مطلب کنسٹریکشن کا جتنا بھی کام ہے چاہے وہ بی اچ کیو ہو یا ڈی اچ کیو ہو یا مطلب کوئی ویسے سڑکیں بنیں جو بھی بنیں وہ بھی جو ہے آب و ہوا کی آلودگی کا سبب بنتے ہیں نمبر چار یہ جو کسان چاچور ہیں یہ فصل کاٹنے کے بعد فصل کی جو باقیات ہوتی ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں جس سے دھوان پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ آلودگی پھیلتی ہے تو بیڑے اور اڈا بشاب موڑ جڑی اور چھوئی ہوگی پڑالی مڑالی انہوں نے چاگ لائی کرو مطلب شاہرالے جڑن انہوں نے سا ابو ٹون لائے پوندہ پانچوے نمبر پہ درختوں کو بہت زیادہ کاٹا جا رہا ہے جہاں درخت دیکھا جاتا ہے اسے کار دیا جاتا ہے پہلے سڑکوں پہ درخت ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کو کارٹ 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 کے گنجا کیا جا رہا ہے گنجا چاہے چاہے چچو نواز ہو یا کوئی سڑک ہو یا کوئی دست ہو وہ اچھا نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ جونی بھائی کی بھی مثال لے رہے ہیں جونی بھائی سے یاد آیا امیر باپوں کی بگڑی ویلاد ان کے بگڑے ہوئے لونڈے یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ دس لوگوں نے جانا ہے تو دس کے دس اپنی اپنی گاڑی پہ دوڑے ہوں گے ایسا نہیں کریں گے کہ وہ پانچ پانچ بندے ہو کہ دو گاڑیوں میں بہر جائیں ایک تو گاڑی کا دھوان چھوڑا رہے ہوں گے اوپر سے اپنا دھوان چھوڑ رہے ہوتے ہیں ادھر سے بھی دھوان چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اتنی وہ علودگی پھلاتے ہیں یہ تو ہوگی وہ چیزیں جو علودگی پھلاتی ہیں اب کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جن کی مدد سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے جو ہے گرینر فیول کی طرف اگر آیا جائے تو بہت زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس پہ گرینر فیول کا مطلب یہ نہیں کہ کھوتے کی طرح آپ گاڑی کو گاز کھلائیں گرینر فیول کا مطلب ہے کہ الیکٹرونک گاڑیاں ہرپریٹ گاڑیاں یہ جو ہے چارجنگ والی جو آئیکل چلی ہوئی ہیں وہ گاڑیاں جو ہے استعمال کی جائیں اب جب گاڑیوں کی بات چھڑی چکی ہے تو 2021 میں گورنمنٹ نے پریفر کیا تھا کہ آپ جو ہے زیادہ زیادہ یورو 5 گاڑیاں جو ہے ان کو خرید دیں لیکن اس کے باویود صرف چار یا پانچ پرسنٹ لوگ جو ہے وہ گاڑی خریدتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ ٹیکس بہت زیادہ ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرد تو سکتے ہیں مردنا موت قبول ہے قبر میں جانا قبول ہے لیکن ہم نے ٹیکس نہیں دینا اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اربن فورسٹ یعنی کہ شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پلاٹ لے کے زمینے لے کے یا ویسے گورنمنٹ کی جو زمینے خالی پڑی ہوتی ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جنگل جو ہے وہ بنائے جائیں اور جنگل جب بنے گا جنگل میں منگل جو ہے وہ لوگ خود بنا لیں گے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو منگل تو بنے ہی بنے گا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا تعدہ ہوا تعدہ اکسیجن لوگوں کو ملے گی اور بعض اوقات لوگ جو ہے پی کے فلم کی شوٹنگ بھی وہاں ہی یہ کریں گے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ کراچی میں ایک سسٹنٹ کمیشنر ہے وہ چاچو ان کا پتری کیا نامر مرزین سے نکل گیا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ اس چیز پر بہت زیادہ دیان دے رہے ہیں تو اس طرح سے اگر کام کیا جائے تو بہت زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان چیزوں پر اس کے علاوہ یہ جو ملوں والے اور کارخانوں والے پرانی ٹیکنالوجیز اور پرانی مشینیں استعمال کر کے آپ وہ ہوا کو الودہ کرتے ہیں ان پر خریک ڈاؤن کیا جائے ان کو کہا جائے کہ یہ جو آپ کی مشینیں ہیں ان کے زمانے کے جن بھی جا چکے ہیں وہ بھی فورت ہو چکے ہیں تو خدا رہا ان کو بیچو کبارے میں پھینکو اس معاملے میں جب مرشد کی جب مرشد ہائے مرشد جب مرشد کی حکومت آئی تھی تو مرشد میں بلین ٹری والی سکیم نکالی تھی اور وہ کافی کامیاب بھی ہوئی کافی ٹریز لگے بھی لیکن اس بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر پروگرام اکثر بڑھ جاتے ہیں تو جب مرشد کی حکومت ختم ہوئی تو وہ پروگرام بھی بڑھ گیا اب پاکستانی عوام کے اور بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت زیادہ مشکلیں ہیں اس کے بعد ہوا کا مسئلہ یعنی کہ سانس لینے بھی مشکل ہوگی گورمنٹ کو چاہیے متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ اس چیز کو سیئس لیں اس چیز پر نوٹس لیں اور کوئی اس کا بندوں بس کریں تانکہ عوام کو کام اکام ہوا جو مفت ہوتی ہے وہ تو جو آسانی سے صاف اور شفاق مل سکے کیونکہ بندوں کے اب جس کے بچے ہیں اس کے پاس بچے کے پیمپر نہیں ہیں اگر پیمپر ہیں تو بچے کا دودھ نہیں ہے اگر دودھ ہے تو بچے کے کپڑے نہیں ہیں اگر سارے کچھ ہے تو بچے کی ٹکٹی دونے کے لیے پانی نہیں آتا ٹوٹی میں یعنی کہ رئیب آدمی کہ کوئی دو سو مسائل میں گنا سکتا ہوں تو کم از کم اس کو سانس جو ہے وہ لینے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے اس کو ہوا جو ہے وہ صاف ملنی چاہیے اس کا بندوباس کام از کام گورمنٹ کر دے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو گورمنٹ بتا دے کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا اس سے اچھا یہ ہے کہ کسی موڈ سائیکل کے سلم سے میں خود ہی مو دے دیں اور سات سال جو زنگی کیا ہے وہ ختم کر کے خود ہی جو ہے چلتے بنیں اور خود جو ہے ملک کو اور دنیا کو بولیں بائے بائے ٹا ٹا وہ چلے جائیں اور دفع ہو جائیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اچھی لگیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں تو ملتاکہ کسی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھتے گا اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ